پاکستان میں کرونا سے چوبیس گھنٹے میں سترہ افراد جاندھا تعداد ایک سو چوبیس ہو گئی چھ ہزار پانچ سو پانچ متاثر پنجاب میں تین ہزار دو سو سترہ سن میں سولہ سو ارسٹھ خیبر پکتونخواہ میں نو سو بارہ بلوچستان میں دو سو اسی اسلام آباد میں ایک سو پینتالیس گلیت میں دو سو سنتیس اور آزاد کشمیر میں چھالیس متاثر سن میں دو ہفتے کے لیے لوگ ڈاؤن مزید سخت کرنے کا اعلان تیس اپریل تک دبل سواری پر پاون دی وزیرعالہ مراد علی شاہ کا اعلان پبلک ٹرانسپورٹ مکمل بن رہے گی فیکٹریاں اپنی ٹرانسپورٹ چلانے کی پابند ہوں گی بلا وجہ گھروں سے نکلنے والوں سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت کہاک کرونا سے بچنا ہے تو لوگ ڈاؤن پر عمل کرنا ہوگا کراچی سے کنٹینر اور ٹرک میں چھپ کر مہنسیرہ جانے والے بہتر افراد گرفتار تمام افراد کو ائرپورٹ اور ہیدری کے علاقوں سے پکڑا گیا مقدمات برچ سپر ہائیوے ٹال پلازا کے قریب مسافروں سے بھری پانچ کوسٹرز کو پولس نے تحویل میں لے لیا مسافر اور ڈرائیورز تھانے منتقل لے کراچی کے عوام کا لوگ ڈاؤن پر عمل کرنے سے انکار شہر کی سڑکوں پر صبح صویرے ہی سے گاڑیاں دوڑنا شروع ہو گئیں جس کو جہاں جانا ہے جائے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں پولس نے بھی کرسیاں ڈالی حضیر آدم عمران خان نے ایک گلوبل انیشیٹیف لانچ کیا تھا کرزوں کی آدائیگی جو ہے جو سود ہے اس میں ریلیف دیں جی ٹوئنٹی کے ممالک نے اس کی حمایت کر دی ہے اور اس سے اب بشمول پاکستان کے چھتر ممالک کو یہ ریلیف ملے گی کرزوں میں نرمی کے لیے آئی ایم ایف اور اخوام متحدہ کو وزیر آدم کے خط کی جی ٹوئنٹی ممالک نے حمایت کر دی پاکستان کو ایک سال یا زائد عرصے تک ریلیف مل سکتا ہے وزیر خارجات شاہ محمد قریشی کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو کہا پاکستان سمیت چھتر ممالک کو فرضوں پر ریلیف ملے گا وزیر آدم سترہ اپریل کو سندکار دورہ کریں گے گورنر عمران اسمائل کا ٹوئیٹ لکھا کرونا کی صورتحال اور احساس پروگرام پر بریفنگ دی جائے گی وزیر آدم عمران خان اگلے محرلے میں کراچی آئیں گے اٹلی میں نئی امید نے جنم لے لیا وائرس کا شکار افراد کے علاج کی رہا ہموار کرونا سے صحتیاب افراد کے خون کا پلازمہ متاثرین کے علاج کے لیے استعمال کیا جائے گا ڈاکٹرز نے تجربات شروع کر دیئے اٹلی میں اب تک وائرس سے 21,645 افراد حالات ہو چکے ہیں اور دنیا میں کرونا سے 20,83,326 افراد متاثر ہلاکتیں 1,34,616 ہو گئیں امریکہ میں 28,529 اٹلی میں 21,645 اسپین میں 18,812 فرانس میں 17,166 برطانیہ میں 12,868 بیلجیم میں 4,440 افراد اور جرمنی میں 3,804 افراد حالات ہو گئے موسیقی